کتابوں سے لگاؤ رکھئے کتابوں سے لگاؤ رکھئے میرا یقین مانو جنگی میں کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھانی پڑے گی نمسکار ساتھیوں میں سی ایم یا دو آپ سبھی کا جکے بھائی سی ایم یا دو یوٹو جنل پر سواگت کرتا ہوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سکھ درم کے بارے میں اور سکھ درم کے گروہ ان کا کاریکال اور ان کے ویدھ ڈیٹیل ہم جانیں گے یعنی سکھ درم کے گروہ جو ہیں ان کے ایک ایک کاریکال اور ان کے بارے میں ڈیٹیل تو پہلے گروہ سکھ کے ہوئے گروہ نانک دیو جی گروہ نانک دیو جی کے جو کاریکال ہے وہ چودہ سونے تر سے پندرہ سون تاریس تک رہا اور سکھ درم کے دس گروہ ہوئے ہیں دس گروہوں کے ویدھ ڈیٹیل ہم جانیں گے سبھی کے اندر کی باتیں بھی جانیں گے تو یہاں پر میں نے کوپی پہنج ضرور لے لیں تاکہ اس کے بارے میں بتا سکوں تو سکھ درم کے جو سنسطہ پک تھے ویدھ گروہ نانک دیو جی انہوں نے نانک پند کی شروعات کی تھی ان کا جنم تلوانڈی میں ہوا تھا ان کی مرتو کرتارپور میں ہوئی اور ان کو حضرت ربول مجیج کی اوپادی دی گئی حضرت ربول مجیج کی اوپادی دی گئی تھی یہ سکھ درم کے پہلے گروہ تھے اور دوسرے گروہ تھے گروہ انگت دیو جی گروہ انگت دیو جی کا کاریکال تھا گروہ انگت دیو جی کے سیسے تھے اور گروہ انگت دیو نے گروہ مکھی لپی کی ستھاپنا کی تھی گروہ مکھی لپی جو پنزابی کی لپی ہے اس کے جنک ہیں گروہ انگت دیو جی اور گروہ نانک دوارہ جو لنگر پرانم کیا گیا تھا اس کو نیامیت روپ سے پردان کرنے کا جو کام کیا تھا گروہ انگت دیو نے کیا تھا یعنی لنگر کی شروعات گروہ انگت دیو جی نہیں کی تھی اور اس لنگر کو نیمیت روپ سے پردان کرنے کا جو کاری کیا وہ گروہ انگد نے کیا تھا تو گروہ انگد دیو شکھوں کے دوسرے گروہ اور شکھ درم کے دس گروہ میں بھی کہتا ہوں کوپی پین لے کر کے بیٹھیں آپ کو ہر بات آپ کو رام رام سے میں بولتا ہوں لکھتے جائے گا شکھ درم کے تیسرے گروہ آئے تیسرے گروہ ہے گروہ امرداز جی گروہ امرداز جی کا کاریکال رہا پندرہ سو باون سے پندرہ سو چویتر تک اور انہوں نے گوئند والا میں سویم کی گدیگی ستھاپنا کی یعنی خودی گدی ستھاپنا کی جگہ کا نام گوئند والا اور اس نے ایک نیم بنایا کہ کوئی بھی ویکتی بینا لنگر میں بوزن کی گروہ سے نہیں مل سکتا یعنی نیم جو بنایا تھا کہ ہر ویکتی لنگر میں بوزن کرے گا اس کے بعد گروہ سے ملاقات کرے گا تو یہ جو نیم بنایا یہ گروہ امرداز نے بنایا سیکھو کے تیسری گروہ نے بنایا امرداز نے اپنے داماد وہ سسر رامداز کو اپنا اترہ دکھاری بنایا یعنی اس کے جو سسر تھے وہ تھے رامداز اور اس کے جو داماد تھے وہ بھی رامداز تھے اس کو اترہ دکھاری بنایا چوتھے گروہ آئے گروہ رامداز گروہ رامداز کا کاریکال پندرہ سو چویتر سے پندرہ سو کیسی رہا اور اکبر نے رامداز کو پانسو بیگا جمین پردان کی تھی پندرہ سو ستینتر میں امرتھر نامک سہر کی ستھاپنا کی یعنی امرتھر نامک سہر کی ستھاپنا کس نے کی تو گروہ رام داس نے اور کب کی پندرہ سو ستینتر میں دھیان رکھئے گا اور اکبر نے اس کو جمین دان میں دی تھی پردان کی تھی پانسو بھی کا جمین دی تھی آپ سے پوچھا جائے اکبر نے کس سکھ گروہ کو جمین دی تھی تو رام داس اور یہ چوتھے گروہ ہیں کاریکال پندرہ سو ستینتر سے پندرہ سکیسی انہوں نے امرتھر میں پندرہ سو ستینتر ای اس دنہائی حافظ مرد چر میں 1589 میں 1589 میں ہر مندر صاحب کا نریمان کروایا اور ارجون دیو نے ترن تارن و کرتار پر نامک نگر کی ستھاپنا بھی کی ترن تارن اور کرتار پر نامک نگر کی ستھاپنا کی اور 1640 میں 1640 میں گروہ ارجون دیو نے آدھی گرانت کی رجنا کی آدھی گرانت کی رجنا کیسے نے کی گروہ ارجون دیو نے کی کب کی 1640 میں کی اور 1660 میں جہانگیر نے گروہ ارجون دیو کو خوشرو کا سمرتن دینے کارن اس کو مرتو دند دیا یعنی اس کی موت کر دی اور اس کے بعد چھٹے گروہ آئے گروہ ہر گووینجی گروہ ہر گووینجی کا کاریکال رہا 1606 سے 1625 1606 سے 1625 گروہ ہر گووینجی کا کاریکال رہا آپ لے سکتے ہیں آرام سے میں سمجھ رہا ہوں کہ میری آواز بلکل ساندھار آ رہی ہے اور آسان سے آ رہی ہے گروہ ہر گووینجی نے اکال تخت کی ستھاپنا کی موسیقی اس کے بارے میں بتائیں تو انہوں نے سکھ درم کے پرچار پرچار کیا بہت زیادہ پرچار پرچار کیا اس نے رامرائے نے کچھ ایسے کاریے کیے جسے اورنگ جے پرسن ہوا یعنی کس سکھ گروہ سے اورنگ جے پرسن ہوا تو رامرائے تھے تو اس کے بعد آٹھویں گروہ آئے گروہ ہر کسن جی گروہ ہر کسن جی کا کاریکال تھا 1661 سے 1664 یہ سکھوں کے آٹھویں گروہ تھے ہر کسن کا اپنے بڑے بھائی رامرائے کے ساتھ بیواد ہوا رامرائے اس کے بڑے بھائی تھے اس کے ساتھ بیواد ہوا جس کے کارن رامرائے نے دہرادون میں ایک پرثک گدی کی ستھاپنا کی یعنی کس سکھ گروہ کے بھائی نے دہرادون میں پرثک گدی کی ستھاپنا کی پرثک ہوتا ہے الگ گدی کی ستھاپنا کی تو ہر کسن کے بھائی نے اور ہر کسن ایک ایسا سکھ گروہ ہے جس کی مرتیو چچک کی مماری کارن ہوئی تھی کی مرتب 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 کی مرت تیک بہدر گروہ تیک بہدر اس کو جی ٹی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ گروہ تیک بہدر جو نومے گروہ ہیں ان کے نام پر دلی میں جہاں پر بچے کوچنگ لیتے ہیں موہر جی نگر جہاں بولتے ہیں وہاں پر جی ٹی بی نگر میٹرو سیشن بھی ہے یعنی ان کے نام پر دلی میں میٹرو سیشن بھی ہے جی ٹی بی یعنی گروہ تیک بہدر مہر جنگر جہاں بچے کچھ نیتے وہاں تو شیخو کے نویں گروہ تھے انگا کاریکال تھا 1664 سے 1675 آپ لکھ سکتے ہیں 1664 to 1675 اور گروہ تیک بہدر جو تھے یہ گروہ ہرگوویند کے پتر تھے یعنی جو گروہ ہرگوویند جو تھے اس کے پتر تھے یعنی شیخو کے جو پیچھے گروہ رہے ہیں چھٹے گروہ ہرگوویند اس کے پتر تھے تو اس نے 1675 میں 1675 میں اورنگ جیب نے گروہ تیک بہدر کو دلی بولایا تھا اور اسلام درم سویکار کرنے کو کہا تھا یعنی 1675 میں گروہ ہرگوویند کو اورنگ جیب دلی بولایا اور مسلم درم جو ہے سویکار کرنے کو کہا اس کے بعد دسویں گروہ آئے گروہ گوویند چھنگ گروہ گوویند جی شیخو کے انتیم گروہ تھے شیخو کے دسویں گروہ ہوئے جن کا جنم 1666 میں پٹنا میں ہوا تھا پٹنا بیہار کی جات دانی ہے خالصہ پنت کی ستھاپنا کی تھی تو اس میں گروہ گوویند نے اسی ازار سینک سمتہ سے خالصہ سینہ کو تیار کیا تھا اسی ازار تو خالصہ پنت کی ستھاپنا کچھ نے کی گروہ گوویند جنگ نے کی اور کب کی تو سوڑا سنینڈم میں 1699 میں گروہ گوویند سنگ نے خالصہ پنت کی ستھاپنا کی یہ پرسند آپ یہاں سے بن کر کے آ سکتے ہیں تو ہم نے شیخو کے دس گروہ اور ان کے بارے میں مکھے باتیں آپ کے سامنے پرسطوت کی مجھے پورا بروسہ ہے آپ نے ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور اگر کومنٹ میں اچھا لکھ دیں گے تو اچھا لگے گا مجھے بھی تو میں کہوں گا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کیسے لگی کوئی پوائنٹ سنجھ میں نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں سیکھو کے دس گروہ اور ان کے بارے میں ویڈیو ڈیٹیل میں میں نے آپ کو سمجھایا کسی بچے کو ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتے ہیں سیکھو کے جو پرثم گروہ گروہ نانک دیو جی تھے اور سیکھو کے دس گروہ 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 وین سنگھ چھتے ہیں تو آپ اپنا بہت ہی خیال رکھئے گا دوستو آج گے اتنا ہی انجو لائف ہو کہ دوستو جائے ہند جائے بھارت نمسکار آپ نے بہت ہی خیال رکھئے گا